موسیقی ورنہ جو حرکتیں تم نے کیا ایسی لڑکیاں ساری زندگی میں کے بیٹھی رہتی ہیں میں مطمئن ہوں کیونکہ میں نے کبھی کوئی اتنی سی بھی کوتائی نہیں کی میرے پاس واپس جانے کی آپ کوئی کنجائش بچتی نہیں ہے موسیقی اب تم اسے ساتھ لے جاؤ اور شادی کا جوڑا دلاؤ نکاح ہے کل آپ لوگوں کو کیا جلدی ہے میری شادی کی کیا آپ لوگوں کے سر پر بوجھ ہوگئے جو تار کر پھینکنا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھے شکر کرو بی بی زل سے رخصت ہو رہی ہو ورنہ جو حرکتیں تم نے کیا ایسی لڑکیاں ساری زندگی میں کے بیٹھی رہتی ہیں اوپر سے اپنے ماں باپ کے لئے بدنامی کا باعث بنتی ہیں بس کرنے بھابی بدوئیں تو نہ دے چالو بھائی خود کچھ بھی کہتی پھر ہو میں نے کہہ دیا تو اتنا برا لگ گیا واہ اچھا خیر چھوڑا اتنے کام پڑے ہیں بھائی میری ویسے منتحہ ہوتی نا تو سب کچھ سنبھال لیتی لیکن یہاں تو لڑکیوں کو بننے سمرنے سے ہی فرصت نہیں ہے بھائی اچھا بھائی ٹھیک ہے یہ بھی اب میری منتحہ ہو گئی جب تک یہاں تھی تب تک تو جان عزاب بنا رکھی تھی آپ نے میں نے نہیں عزاب بنا رکھی تھی چلو چلو آپ نہیں اندر شل رہے ہیں نہیں اور مجھے لگتا کہ کوئی فائدہ بھی نہیں وہ نہیں مانے اب اللہ ہی جانے لڑکیوں کو کیا مطلب تم لوگوں نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا اور خاص طور پر میں تو اس چیز پہ حیران ہوں کہ تم نے بھی نہیں اس سے چھوڑا خیر میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا جیسا ثانیوں اور مانوں نے کیا ہے اور پتہ ہے انتحہ کی ناراضگی بلکل جائز ہے آیان کو ادنی سمجھدار بی بی بھی کیا ہے اس نے اس کی قدر ہی نہیں کی پشتا تو رہے ہیں اب وہ دیکھا نہیں آپ نے کیسے مو پھولائے گھومتے رہتے ہیں ہاں تو اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے نا شکری انسان کے ساتھ میں یہی ہونا چاہیے یہی انجام ہوتا ہے ان کا مجھ پہ تنس کر رہے ہیں نہیں تنس نہیں کر رہا بس بتا رہا ہوں تمہیں تم جاؤ اندر میں تمہیں باپ سی بھی پک کرتا ہوں میں کٹرنگ والوں پہا جا رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے دعا کریے گا کہ مان جائے وہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ تمہارے ساتھ ہوں پرس دے سے ہی ہوتا رہے ہیں منتا تم تو سب کو معاف کر دیا کر دی تھی پہر اکتم سے تمہارا دل اتنا سخت کیسے ہو گئے لوگ بنا دیتے ہیں ایسا لچپا دلوں کی نرمی چھین لیتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے میں چاہوں بھی تو اپنے دل کو واپس سے درد نہیں کر پاتی تو تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ تم بلکل پہلی جیسی منتحہ بن جاؤ لیکن کر تو واپس آ جاؤنا کیا کروں گی اس گھر آکے جہاں میری ایسا ہی نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے منتا اس گھر میں سب لوگ تمہاری بہت عزت کرنے لگ گئے تمہیں پتہ ہے سانجدہ انٹی آج تمہارا اتنے پیار سے ذکر کر رہی تھی کہ مجھے تو تم پہ رش کھانے لگ گیا اور تمہیں پتہ ہے ایان بھائی ایانے سامنے ایان کا نام مطلوبی مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ایان بھائی سے محبت ہوگی ہے محبت میں تو بہت گنجائش ہوتی ہے ملتا محبت میں انسان بڑی سے بڑی خلطی معاف کر دیتا ہے لیکن ایک طرفہ محبت بہت دودھی تھی ہے لشباہ میری ساتھ بھی یہ ہی ہوا ہے اس محبت نے مجھے دکھ کے سوا اور دیا ہی کیا ہے ایان بھائی تمہارے بغیر بہت پریشان رہتے ہیں لیکن میں تو ان کے بغیر بہت سکون میں ہوں اچھا چھوڑو فی الحال یہ ساری باتیں تمہیں پتہ ہے نا کل سانیہ اور فاہد کی شادی ہے تو ٹائم سے امی ابو کے ساتھ پہنچ جانا میں نہیں آؤگی کیوں نہیں آؤگی تمہیں پتہ ہے نا پورا خاندان ہوگا شادی پہ پوچھیں گے منتحق کہاں ہیں تو ہم سب کیا جواب دیں گے تو بول دینا ایان نے چھوڑ دیا ہے منتحق کو آخر کار یہ ہو نہیں ہے نا تم نہ اس وقت حصے میں ہو اس لئے یہ ساری باتیں کر رہی ہیں نہیں میں خصے میں نہیں ہوں علشوہ میں اس کر سے فیصلہ کر کے نکلی تھی کہ اس کر دوبارہ کبھی نہیں جاؤ گی اور میں اپنے فیصلے پہ کائم ہوں سانیہ کی شادی ہو لینے دو اس کی شادی میں شریک ہو جاؤ دو جو بھی فیصلہ کرنا نہ اس کے بعد کرنا آؤگی نہ شادی پہ آؤگی نہ جاؤ گی دور دے کے لیے اور سارے مہمانوں کے آنے سے پہلے پہن جانا اور رخصتی کے بعد ہی جانا کیا فرق پڑتا ہے اتنی شرطیں آخر میں تو جانے ہی ہے نا بات کی نہ بات میں دیکھیں ملتا تم فیلحال شادی پہ پہن جاؤنا ٹائم سے پاس موسیقی 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 کو کل سانیہ کی شادی میں آنے کیلئے منا لیا ہے بڑی مشکل سے مانی ہے پر اللہ کا شکر ہے کہ مان گئی ہے اب ایک بار آئے گی نا تو اسے جانے مد دیجے گا ہاتھ پکڑ کے روک لیجے گا آپ سچ کہیں گے نا لچپا تو بھلا میں جھوٹ کیوں بولوں گی اب اس کو منا نا کس طرح ہی یا آپ سوچیں منا لے گا جس دن سے وہ گئی ہے نا ایک پل چین نہیں آیا میرے بچے کو جی آنٹی میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میری بہن کا گھر خراب نہ ہو کیونکہ وہ بہت پیار کرتی ہے آیان بھائی سے مگر اس بار اتنا زدی کی ہو گئی ہے یہ میں سمجھ نہیں پا رہی ہے بس ایک بار وہ آ جائے پھر ہم اسے جانے نہیں دیں گے اس کے آنے سے پہلے وہیں موجود رہیے گا میں فون کر کے آپ کو پہلے ہی بتا دوں گی دن تین کیو یہ سب منتحہ کے جانی کی خوشی میں ہو رہا ہے یا شادی کی تیاری دونوں ہی سمجھ لے آنے تم نے منتحہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا مجھے دیکھو میں نے علشبہ کے ساتھ آخری حد تک نبھانی کی کوشش کی ارے یار چھوڑ دے آسر ابھی نرسیہ دے نہیں کر یہ بتا کہ اس کو مناؤں کیسے ایک بات پو ویسے تو منتحہ جیسی لڑکیاں روٹتی نہیں ہیں لیکن اگر روٹ جائیں تو انہیں منانا بہت مشکل ہے تو تجھے کیا لگتا ہے نہیں مانے گی نہیں مان جائے گی لیکن اب یہ تمہاری صلاحیتوں پر منحصر کرتا ہے صلاحیتوں کی بات نہیں ہے وہ مانے گی اپنی محبت پر یقین ہے مشکل اچھا تو محبت ہوگی تمہیں صحیح سی بات ہے منتحہ جیسی لڑکی اگر آپ کی پارٹنر بن جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اس سے محبت نہ ہو چلو تم نے ایک ایسی رشتے کو قبول کیا جسے تم نہیں چاہتے تھے اور اس کے بعد اگر تمہیں محبت ہوگی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن مجھے ایک بار سمجھ نہیں ہے یا صرف تو تو ہمیشہ سے علی پر اسے شادی کرنا چاہتا تھا تو کیا ہوگیا چانہ تم دونوں کے درمیان اتنے دوری اس کی حرکتیں ہی ہیں سی تھی جبکہ میں نے تو بہت کوشش کی کہ ایسا نہ ہو لیکن کیا کروں چلو ٹھیک ہے اس سے تھوڑا وقت ہے بدل تو رہی یہاں پہنکو ہاں بدل تو رہی لیکن کیا فائل اب کچھ بچ ہے دونوں ہی پریشان لیکن آپ ہی میں بنوازم بنوازم ان ascend امید تھی مجھے اتنی فضول چیزیں بھیجیں گے چلو سانیا آپ کیا کر سکتے ہیں اب تو آ گئی چیزیں ستایا ابو نے ان سے کہا بھی تھا کہ ساری شاپنگ خود ہی کر لیں گے لیکن بھائی سہاد کی امی کہنے لگی کہ نہیں میرا ایک لوتا بیٹا ہے میں بھی تو اپنے ارمان پورے کروں یہ ارمان نکالے ہیں ایک سے ایک سستی چیز بھیج کر یہ سب کچھ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا جب اس سے دوستی کر رہی تھی کیا کیا سوچا تھا میں نے بھی اور تم نے کیا کیا اور اب تمہارے تیوری نہیں مل رہے میں بطا رہی ہوں آپ کو میں یہ گھواروں کے جیسا جوڑا نہیں پہنے والی اپنی شادی پر پہننا تو پڑے گا مجبوری ہے اب گھر کے کپڑوں میں تو رکھت نہیں کر سکتی ہاں تو لڑکیوں کی کیسی شاپنگ ہوتی ہے یہ تک اندازہ نہیں ہوں ان لوگوں کو جاہل کہیں کہ سوچی سے بھیج دیا اٹھو آپ اور تیار ہو جاؤ زیادہ باتیں مت کرو ویسے پوپو کم سے کم آپ ہی چلی جاتی ان کے ساتھ شاپنگ پر شادی کا جوڑا تو اچھا آ جاتا یہ تو دیکھیں ارے وہ لوگ مجھے پوچھتے تب نہ بھائی ہم نے تو فہاد بھائی کو کتنی اچھی شیروانی بھیجی ہے یاسر لیا نا کاش کاش یاسر ہی مان جاتا بس کر دے امی لفت تک نہیں کروائیے اس نے اور آپ ہی کہ آپ کی حسرتیں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں ارے تو اس نے کونسی کروائی ہے جس کے پیچھے تم مرتی ہو وہ انہیں تو محبت ہوئی ہے منتہ بھابی سے بس انہیں منا کر گھر لانا چاہتے ہیں لاکر ہی چھوڑیں گے گھر چلو اب کیا کر ستے ہیں اب آگے یہی پہن لوں اپنا برا بھی نہیں ہے انتہاں انتہاں میری پاس سن لوں یار پلیز میں یہاں آپ سے بات کرنے نہیں آئی ہوں انتہاں پلیز صرف ایک دفعہ موسیقی موسیقی بتارات یار اندر چل کر کن介 دوسر Lapıyor مجھے نا ہی چھا نہیں لگ رہا اچھا تو لگ رہے ہیں ایے بال کہہ رہی ہے چلی جا ہوں نا ہاں ویسے ویسے今 Viجا کھ لے بال نہیں رکھیں ہم حیAndy اٹھیک اچھا میں ہاتی گھ چلو چلو تمہیں کیا بیچ شادی میں ہیر سیل بنانے کا شوق چڑھا ہے کبھی کبھار چینج اچھا لگتا ہے نا میں سوچ رہا ہوں بالوں میں گجرے لگا لوں یاسر لے کے آئے تھے فریج میں رکھے ہیں میں بھی لے کے آتے ہوں علیشپا جلدی آنا ہاں جلدی آؤں گی علیشپا جلدی سندر جائیں اور منا لے اسے چال دیر مت لگائیگا وہ مان تو جائے گی نا کیوں نہیں مانے گی گجرے لائے نا ہاں ہاں لائوں لائوں ہاں تو بس گجرے اسے بہت پسند ہے فوراں ہاتھ میں پہنا دے گی نا تو مان جائے گی اس کی پسند نہ پسند سے واقع ہے جانتا ہوں جاؤں تو جائیں ادھر کھڑے ہو کے کیا کریں گے جائیں اسے منائیں نہیں مانے گی تو زیادہ زیادہ ڈان دے گی نا اور کیا شکریہ 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 ہم کب سے ماں فکر مانگ رہا ہوں یار آف کرتو نا پلیز اس کیا تھا ایک کی بالت ایک بات کو معنی میں تھے یوں آپ کے پیچھے نہیں پڑھی تھی میں معنی رہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تم میری زندگی میں واپس آجا منتا اس کے بعد میں نے جو جو غلطی کی ہے نا تم اس کا بدلہ مجھ سے لے لینا میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن پلیز واپس آجا ہوں میں جانتا ہوں خوشی کے لبے ہم نے ساتھ گزارے کچھ پڑی کچھ پڑی تم اس کا واسطہ ہے موسیقی موسیقی پلیز میں ایتنی فال توں نہیں ہویا کہ اب جب چاہیں گے مجھے اپنا لیں گے اور جب چاہیں گے مجھے انزامات لگا گے اپنی زندگی سے نکال دیں گے کل بھی نہ دیں اور اپنے موسیقی کتنی کوشش کر رہے ہیں وہ تمہیں منانے کی اور تمہوں کے تمہارے مزاج نہیں ملوے جو تمہیں کیا مسئلہ ہے مجھے وہی مسئلہ ہے ملتہا جو کبھی تمہیں مجھ سے ہوا کرتا تمہاری نسیہتیں سنسن کے میرے کان پک گئے اب جب میں نسیہتیں کر رہی ہوں تو برا لگ رہا ہے ہاں کیونکہ میں نسیہتیں کرتی تھا پلاننگ نہیں اچھی پلاننگ کی ہے میں نے سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ ہم کوئی تیاری بھی نہیں کر سکے بہرحال یہ چیک رکھلو ارے اینکلز کی کیا ضرور ہے پلاننگ دیجئے ناں رکھیں ارے جب وہ دے رہے ہیں تو لے لوں ناں پوری بات ہے اس سے دسلاک روپ ہے یہ دسلاک کم ہے کیا میرا مطلب ہے سب کچھ لٹی کی ماں کا ہی تو ہے بہرحال یہاں یہ باتیں کرنا ہے موکہ نہیں ہے رخصت ہی رہا ہے چلے بٹی موسیقی موسیقی الصور flowsہ ساتھ ಠೆಠಡ ಠೆಠಡ ಠಡ ಠೆಠಠ ಠಾಠರಿ ಠಿಡಿ ಠಿಡಡ Greeks آپ کو بہت بہت مبارکو یہ امید سے ہیں کیا بے خبری کی نیند سو رہے تو ایتری مشکل سے تو نیند آئے دیمی ارے بیٹا بہت بڑی خبر ہے بلکہ خوش خبری ہے تم باپ بننے والے ہو ایان ایسے غصہ کرنے سے کیا ہوگا میں کہہ رہیوں نا آپ ریلیکس رہے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے کیسے ریلیکس رہوں یارمی مونتا وہ انسان میرے دس لاکھ روپے کھا کے بیٹھا ہے اور وہ بھی وہ پیسے جو میں نے تم سے لئے تھی کیا اب یہ میرا تیرا کرنا تو بن کر رہے ہیں ایان ایان کوئی نا کوئی حل نکل آئے گا انشاءاللہ کیا حل نکلے گا اس کا مونتاہ ایک شخص جو میرے پیسے کھا کے مکر گیا ہے کہتا ہے کہ میں نے لیے ہی نہیں ہے اس کا کیا حل نکلے گا لگوارک کرے اسے ایان اس طرح بدواہ مد دے بری بات ہے جو انسان مجھے دھوکہ دے کے میرے پیسے کھا کے پٹھا بھائے میں اسے بھی بدواہ نہ دوں اسے بھی معاف کر دوں دیکھیں بدواہ دینے سے اپنی زبان خراب ہوتی ہے انسان کی اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ تعالی کوئی نا کوئی حل نکالیں گے یان اللہ پہ چھوڑ دیں میرا اتنا حالہ ظرف نہیں ہے یہ تم ہو جو لوگوں کو معاف کر دیتی ہو میں نہیں کر سکتا خواب سارے ڈوٹے 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 روٹھی ہے کشی ایک قسمت نے ایسا غم دیا مجھ کو ایسا ہے تم دیا آنکھوں کو جس نے نم دیا یہ دل دردوں سے ہے بھرا قسمت نے ایسا غم دیا مجھ کو ایسا ہے تم دیا آنکھوں کو جس نے نم دیا رب آرستہ کوئی دکھا دل کبھی دھڑکتا تھا اب تو یہ دھڑپتا ہے آرزوں نہیں کوئی جلتا ہے سلگتا ہے وقت ایسا آئے گا سوچانا تھا کبھی خواب سارے ڈوٹے ڈوٹے روٹھی ہے کشی ایان آپ کو یہ کیا نیا شوق چڑھا ہے چوبی کا چاند دیکھنے کیا یہ شوق بہت پران ہے تہلے تو میرے اتنے قریب نہیں تھا اس لیے مدھا آئے گا اپنے رومینٹک تو نہیں تھے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے موتر مہا سر سبس پہا تیز بھارش اور ان کی ہلکی ٹھاؤ اور بہت ساری چیزیں جب مجھے چی لگتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور آپ تے ایک جیس ہے لیکن بس ایک جیسی دنگی ہے کیا موتیہ کے پول کی موتیہ کے پول کی طرح ہی ہوگا نازو تین پاکیزہ موسیقی آیاں دیکھیں چاند کتنا خوبصورت سکتا ہے موسیقی 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 آج کے بعد ہر پورا چاند ہم ہر پورا چاند ایک ساتھ ہو گئے موسیقی 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 مونتا آفیس نہیں جا رہی آج لگ تو نیرا اوپر گئی تھی تو سو رہی تھی رات کو تھگی تھی نا کافی اسی لئے آرام کر رہی ہوگی ابھی کتنا کہا تھا سب نے اس سے کہ وہاں روک جائے اسے روک جانا جاہیے تھا وہاں کمال کرتی ہو اب زبردستی تھوڑی اسے روکا جا سکتا ہے بھئی تو جب اس کا دل راضی ہوگا تب ہی کرے گی نا زبردستی کرنے کو نہیں کہہ رہی لیکن سمجھا تو سکتے ہیں نا تو سب جا سکتے ہیں بھابا وہ خود سمجھدار ہے ہر بات کا پتہ ہے اسے اسلام علیکم والیکم السلام بھابا کی جان آجاو تبھی ٹھیک ہے ہاں آجاو بیٹھو میں نے چھٹی لے لیا آفیس سے چھٹی؟ کیوں؟ بس پتہ نہیں سار کچھ بھاری بھاری سا تبھی ٹھیک نہیں بوجھل سی ہے شاید موسم کی وجہ سے چائے پیونکے تو ٹھیک ہو جائے جب یہ چائے پیو تبھی ٹھیک ہو جائے گی یہ اچھا ہے ہر چیز کا علاج چائے ٹھنڈی اے گھرم کر کے لائے مانتا مانتا کیا ہوں بٹا؟ میں ٹھیک نہیں کیا ہوں؟ پتہ نہیں اچانے سے چکر آیا ہے پانی لے کیا ہوں بٹا پیچھے ہو جاؤ ہاں میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں بخار تو نہیں ہے بخار نہیں بابا جانی بتا نہیں چکر آرہے ہیں تو ٹھیک ہوں ٹھیک ہو جاؤں گے بٹا بھائی آپ کو امی بلا رہے ہیں تم جاؤ میں آج ہوں گا بھائی آپ مجھ سے ناراض ہیں کیوں؟ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ میں مانتی ہوں بھائی مجھے سانیا کی باتوں میں نہیں آنا چاہی تھا ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئے غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے کہ میں تم دونوں کی بھیک آوے میں آگیا اپنے کردار کی گوائی دیتی رہی میں بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا اس پر شک کرتا رہا اس کے کردار پر انگلی اٹھاتا رہا کتنا برا ہوں میں برے آپ نہیں ہیں بھائی برے تو ہم سب ہیں ہم سب نے بہت غلط کیا بھابی کے ساتھ بہت زیادیاں کیوں ان پر انسان کو اپنی کی گئے غلطیوں کا خومی آزاب ہو کا دنا پڑتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اب اس کے دکھوں کا مدابہ ہو سکتا ہے جو وقت گزڑ جائے وہ واپس نہیں آتا اب ایسے بھی ممتہ مجھ سے اسے بیکار اب فارق انسان کو ڈیزر بھی نہیں کرتی اس کے لئے تو کوئی بہت اچھا نیک بڑا لکھا سمجھتار انسان ہونا چاہیے تھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی نہیں مایوسی کی باتیں مت کریں ہم ہی کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہیں اللہ تعالی سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے سب ٹھیک ہو جائے گا جو کچھ ہم اس کے ساتھ کر چکے ہیں اس کے بعد کیا چیمیت رکھیں اپنی زندگی اپنی محبت سب کچھ پر بات کر دیا میں نے کچھ نہیں رہا کچھ نہیں موسیقی موسیقی آپ کو بہت بہت مبارکو یہ امید سے ہیں جی شکریہ بہت بہت میں آپ کو کچھ ٹیس لکھ کر دے رہی ہوں آپ کو کروا لیجیے ٹھیک ہے جی ٹھیک بالکل میرا بچہ وہ میں سوچ رہی تھی کہ ایان اور اس کے گھر والوں کو اطلاع کرتے سوچ تو میں بھی یہی رہا تھا سوچ کیا رہے ہیں ایان کو فون ملائے ایک سکر میاں میرے خیال سے خالد بھائی کو فون کرتا ہوں میاں یہ ایک کام کرو تم یہ جوز منتحہ کو دے رہاں اور تم ساجدہ بھائی کو فون کرو یہ مناسب رہ گا جی ٹھیک ہے یہی مناسب ہے میں کرتا ہوں پلیز مناسب اب بلکل بھی کوئی بھی نیگٹیو خیالات اپنے دماغ میں نہیں لانے اللہ تعالی نے خوش خبری دیا تم اب خوش رہا سمجھ آئی کیا ہوگا امی کیا مطلب کیا ہوگا؟ ہم دونوں ایک رشتے میں بدنا نہیں چاہتے ہیں اس بچے کی آمد مجھے بھا الچھن دے رہی ہے کیسی باتیں کر رہی ہوں مطلب؟ اولاد ماں کے لیے الچھن کا سبب کیسے بن سکتی ہے؟ دیکھو بیٹے اب اس بچے کی خاطر نا جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤں اور آگے دیکھو ہم مردوں کے ہاتھ کتن رشتے سے بندے ہوتے ہیں اپنی ساتھ کے لیے تو کچھ کریں نہیں باتے یہی تو عرد کا اسلی حسن ہوتا ہے اللہ تعالی نے اسے برداشت حمد اور قربانی کی مٹی سے گوھتا ہے مرد ایسا ہو کر تو دکھا ہے ہم؟ اچھا چلو میں جا کے تمہاری ساس کو یہ خوش خبری سنا دیتی ہوں ہم؟ اتنی جلدی آرے خوش خبری میں بیر کیسے؟ ہم؟ میں بتا کر آتی ہوں جوس پیلے نا رکھا نہ رہ جائے ہم؟ 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 تو شکر الحمدول اللہ کہنا چاہیے آپ کو کسے بتایا؟ تمہیں ساس کا فون آیا تھا چلو اٹھو جلدی سے منتحہ کو لینے جلتے ہیں منتحہ تو نراز ہے مسلمہ ارے بیٹا اب نہیں رہے گی تمہارے اببہ سے کہتی ہوں چلو منتحہ کو لے کر آئیے جلدی آجاو جلدی ارے بھئی ہم سے تو بلکل صبر نہیں ہوا اتنی بڑی خوشکبری سن کے بہلے سے اب منتحہ بیٹی ہم سے ناراض ہو ارے نہیں نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم؟ پھلا منتحہ آپ سے کیسے ناراض ہو سکتی ہے؟ خالد بھائی میاں بیوی ہیں اور میاں بیوی میں یہ کھٹ پر تو زندگی بھر لگی رہتی ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے بھائی صاحب میاں بیوی میں تو چلتا رہتا ہے آج روٹے کل منا لو کل روٹے پرسوں منا لو نہیں انکل خالدی میری میں نے منتحہ کے ساتھ بہت سیادتی کیا پھلا منتحہ کبھی منس سے ناراض نہیں ہوتی وہ تو ایسی ہے ہی نہیں بیٹا کوئی بات نہیں آپ ابھی منا لے نا اس کو اب آپ لوگ کو محیوب نہ لگے تو بیان جا کے منا لیں اس کو آم جی جی کوئی مسئلہ نہیں ضرور جاؤ بیٹا سیب اللہ کرے تو انہوں کی دوری ختم ہو جائے جلدی آمین آمین آپ پلیز لینا کچھ جی جی بیٹا بلو ہاں انگل آپ لیں آپ لوگ نے بھی تری لیا شکریہ موسیقی 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 میں شرمی داؤں تمہارے آگے بنتہاں اسی لئے بار بار معافی مانگنے کے لئے تمہارے پاس آجاؤں موسیقی میں مانتا ہوں کہ ردی میری ہے میں نے تمہاری قدر نہیں کی اور جب قدر کی تو اپنی بیوکفیوں کی وجہ سے اپنی انادانیوں کی وجہ سے میں نے گھو دیا تمہیں کہ میرے یقین کروں انتہاں تمہاری جانے کے بعد میں جس عذیت سے گزراؤں تم نہیں سمجھ سکتی اپنی عذیت کا بڑا حساس ہے اور اس کا کیا میں کتنی عذیت میں دیا یا جس کی مرضی قسم لے لو چاہے جو مرضی وادہ لے لو میں وادہ کرتا ہوں اب سے کبھی تمہیں کوئی دکھ نہیں دکھا ایسی بے یقینی سے تم بند دکھو یار دیکھو اللہ بھی ہم پہ کتنا مہربان ہے میری غلطیوں کی میری نادانیوں کے باوجود اس نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے شاید وہ بھی مجھے شکر کرنے کا ایک اور موقع دینا چاہتا ہے پہلے تمہاری صورت میں اتنی اچھی سمجھدار سلچی ہوئی بی بی مجھے دی جس نے مجھ جیسے بی فقوف انسان کو پوری طرح بدل دیا تبدیل کر دیا اور اب اولاد کی نعمت جس میں کون ہوتی صدارنے والی آیاں اللہ صالح کو اپنے بندوں کو صدارنا آتا ہے کبھی نوازشوں سے کبھی ہاسمائشوں سے نعمت کبھی ہمیں ہمیں کبھی ہم 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 معاف میں کوئن ہوتی آیاں نہ آپ کو معاف کرنے والی ان سے نہیں معافی پاکے میں تو وہ دن پر میں بتا نہیں کتنی غلطیاں کر دیتی خلطیاں تو تم سے ہوئی اور سب سے بڑی غلطی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر آگئی تمہیں پتہ ہے تمہارے بھگر میں میں پل پل تڑپا ہوں تمہیں کونسا خوش تھی آپ کے بھگر میں جانتا ہوں جب میں اتنا تڑپا تھا تو تم کیسے خوش رہ سکتی تھی نہیں تھی نا جب خوش نہیں تھی تو پر ستا کیوں رہی تھی مجھے جان پوچھ کی مجھے پریشان کرنے کے لیے اب تم دیکھو گن گن کر بدلوں گا میں پچاس شرس آج بھی تمہارے اس طریقہ انتظار کر جمعاف کر دو مہتاں پلیس کر چلو کوئی نہیں ہو سکتا آپ کے جانسے ہیں کیا؟ کیا؟ سلام دیکھوں ایکن سلام سلام باتھا کیسے ہوں کیسے ہوں کیسے ہوں کیسے ہوں جی تے رہو ہے بچہ موسیقی